اس نے آنکھوں میں دھول جھوکی تو اب تلک تھی ادھر ادھر دنیا میری نظروں سے بے خبر دنیا اس نے آنکھوں میں دھول جھوکی تو صاف آنے لگی نظر دنیا سبھی طرح کی نیو نیٹسٹ مشاہرہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل آر ایس میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آئیے ایک ایسے باکمال شاعر سے آپ کا تعریف کرا جائے جو ایک بہترین شاعر بھی ہے بہت اچھا نازم بھی ہے سوشل ورکر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت نسل نگار بھی ہے جس کی مثال آپ نے جب الہاج ننے صاحب کا سپاس نامہ پڑھا گیا تو آپ نے دیکھے کتنا خوبصورت انداز میں انہوں نے اس سپاس نامے کو لکھا ہے ہاں یہ مجھے شیر یاد آتا ہے کہ فسادیوں کا علم کو بکو نکلتا ہے دھواں گھروں سے یہاں چار سو نکلتا ہے فسادیوں کا علم کو بکو نکلتا ہے دھواں گھروں سے یہاں چار سو نکلتا ہے اس نئے دور میں رنگین شاعری کیسی غزل کہو تو کلم سے لہو نکلتا ہے دوستو بڑی مشاہدے کی روشنی مکشیر کہنے کا جسے سلیکہ اور طریقہ ہے اسے ہم اور آپ مرزا جاوید بیک کے نام سے جانتے ہیں جو ہمارے درمیان اجین سے تشریف لائیں اور ہمیشہ ہی آپ نے انہیں اپنی محبتوں سے نوازا اور پوری ذمہ داری کے ساتھ سے کہہ سکتا ہوں یہاں سے مشاعرے کی وقار میں مزید اضافہ ہوگا آپ لوگ پرزو تعلیوں سے استقبال کریں مرزا جاوید بیک مائیکرو فارم پر تشریف لائے ہیں مننان فراز صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں صدر عالی وقار محترم شکیل احمد صدقی پٹواری صاحب موجود ہیں ان کی باوقار صدارت ان سے اجازت چاہتا ہوں حضی ننی خان صاحب سے اجازت چاہتا ہوں حضرات اگرامی جن سے ہمارے بیچ عدب نواز شخصیت محترم وحید کوٹوی صاحب شاکر بوس صاحب تشریف فرماہ عرفان اللہ صاحب تمام دوستوں سے اکبر دیواسی صاحب موجود ہیں چار مصرے سب سے پہلے بزم امن کے تمام عراقین سید صاحب نعیم آفتاب صاحب اور تمام میمران کی نظر کرنا چاہتا ہوں نعیم آفتاب صاحب سے گزارش براہ اکرم تشریف لے آئیں چار مصرے سے اپنی بات شروع کرتا ہوں تمام شورہ اکرام کی اجازت چاہتا ہوں آپ تمام کی جانب سے چار مصرے بزم امن کو نظر کرتا ہوں کہ محبت کی شمیں جلاتے ہی رہیں گے محبت کی شمیں جلاتے رہیں گے ادب کی یہ محفل سجاتے رہیں گے محبت کی شمیں جلاتے رہیں گے ادب کی یہ محفل سجاتے رہیں گے سیاست کا دورت بہاتی رہے گی ہم اہل قلم دل ملاتے رہے گی محبت کی شم میں جلاتے رہیں گے عدب کی یہ محفل سجاتے رہیں گے سیاست قدورت بڑھاتی رہے گی ہم اہلِ قلم دل ملاتے رہیں گے چار مصرے اور حضر کرتا ہوں دیکھیں مننان بھائی رشتوں کی کہہ کشا کو جھکڑ کر جو چلے گا رشتوں کی کہہ کشا کو جھکڑ کر جو چلے گا ہے کامیاب ہاتھ پکڑ کر جو چلے گا انہیں بھائی دیکھے گا کہ رشتوں کی کہہ کشا کو عارب بیک صاحب رشتوں کی کہکشا کو جکڑ کر جو چلے گا ہی کامیاب ہاتھ پکڑ کر جو چلے گا اور وہ ریت کی دیوار سا گر جائے گا ایک دن اللہ کی زمین پہ اکڑ کر جو چلے گا رشتوں کی کہکشا کو جکڑ کر جو چلے گا ہی کامیاب ہاتھ پکڑ کر جو چلے گا اور وہ ریت کی دیوار سا گر جائے گا ایک دن اللہ کی زمین پہ اکڑ کر جو چلے گا سچا شعر پڑھ رہا باب 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 بہت شکریہ آپ سب کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں ابھی محترم چیتن یادہو صاحب جو ہمارے مہمانیں خصوصی تھے انہوں نے بہت خوبصورت تقریر گنگو جمنی تحزیب کے حوالے سے کی تھی میں غزل کے چند شعر پڑھتا ہوں اپنی بات رکھتا ہوں دیکھئے گا شکل بھائی تازہ غزل ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے انہم آل اسرے یسرہ لفظ ہے ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہیں یہی سے مطلعہ سمات فرمائے مرنان بھائی دیکھئے اندھیری رات کا منظر بدلنے والا ہے یہ سب سیاہ سفیدی میں ڈھلنے والا ہے چھپانا پاؤگے اب اور آستی کا لہو چھپانا پاؤگے اب اور آستی کا لہو ذرا سی دیر میں سورج نکلنے والا ہے چھپانا پاؤگے اب اور آستی کا لہو بہت شکریہ چھپانا پاؤگے اب اور آستی کا لہو ذرا سی دیر میں ذرا سی دیر میں سورج نکلنے والا ہے دلوں میں سبر دبا ہے جو ایک مددس سے دلوں میں دیکھے گا دلوں میں سبر دبا ہے جو ایک مددس سے سمندروں کی تہوں سے اچھلنے والا ہے دلوں میں سبر دبا ہے بہت شکریہ محبت بہت شکریہ دلوں میں دلوں میں سبر دبا ہے جو ایک مدت سے سمندروں کی تہوں سے اچھلنے والا ہے یہ شیر بھی دیکھیں سمندروں کی تہوں سے اچھلنے والا ہے کسی بھی وقت کے فیرعون کو خبر ہی کہاں دیکھیں کسی بھی وقت کے فیرعون کو خبر ہی کہاں کہ کس کی گود کہاں کون پلنے والا ہے بھائی تاریخ بہن کریں کسی بھی وقت کے فیرعون کو خبر ہی کہاں کسی بھی وقت کے فیرعون کو خبر ہی کہاں کہ کس کی گود کہاں کون پلنے والا ہے ابھی سے جیت کا دعویٰ ذرا تو صبر کرو ذرا تو صبر کرو ابھی سے جیت کا دعویٰ ابھی سے جیت کا دعویٰ ذرا تو صبر کرو ابھی اسے جیت کا دعویٰ ذرا تو صبر کرو ابھی تو میچ میں سکہ اچھلنے والا ہے کیا اشارہ بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ ابھی اسے جیت کا دعویٰ ذرا تو صبر کرو نہیں نہیں واقعی میں ابھی اسے جیت کا دعویٰ عدب نوازی کو سلام کرتے ہیں چاچا آپ کی کسی بھی وقت کے فیرون کو خبر ہی کہاں کہ کس کی گوت کہاں کون پلنے والا ہے ابھی اسے جیت کا دعویٰ ذرا تو صبر کرو ابھی تو میچ میں سکہ اچھلنے والا ہے ابھی تو میچ میں سکہ اچھلنے والا ہے ہمارا حامی و ناصر ہے وہ خدا جعویٰ بے شک ہمارا حامی و ناصر ہے وہ خدا جعویٰ جو فیل والوں کا لشکر کو چلنے والا ہے ہمارا حامی و ناصر ہے بہت محبت ہے بہت محبت ہے ہمارا حامی و ناصر ہے وہ خدا جعوید جو فیل والوں کا لشکر کو چلنے والا ہے چھپانا پاؤگے ابو راستی کا لہو ذرا سی دیر میں سورج نکلنے والا ہے فیضان بھائی فیض بھائی نصیب بھائی سب کی کچھ فرمائش ہے تھی سب کی تو کیونکہ فیرست طویل ہے میں تو بہرہ آتا رہتا ہوں یہاں پھر کبھی سنا دوں گا چند شعر حاضر کر دیتا ہوں آپ کے حکموں سے دیکھے گا کی چار مسئلیں کہے کہ آنکھوں سے ان کی خواب سلونے ہٹا کے مائے دیکھے گا موتا آنکھوں سے ان کی خواب سلونے ہٹا کے مائے پچھتا رہا ہوں داستان اپنی سنا کے مائے پچھتا رہا ہوں داستان اپنی سنا کے مائے بچوں نے اس کے بعد کھلونوں کی زدنا کی آنکھوں سے ان کی خواب سلونے ہٹا کے میں پچھتا رہا ہوں داستہ اپنی سنا کے میں بچوں نے اس کے بعد کھلونوں کی زدنہ کی نادم ہوا ہوں ہاتھ کا چھالا دکھا کے میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بچوں نے اس کے بعد کھلونوں کی زدنہ کی نادم ہوا ہوں ہاتھ کا چھالا دکھا کے میں دوست پہ بھی شیر سنانے کا کچھ کہا تھا انہوں نے تو چار مصرے وہ بھی سنا دیتا ہوں انہوں نے کہا فیض بھائی نے جی جی وہ بھی سنا دیتا ہوں جی حاضر کہتا ہوں جی بتاؤں کیا کہ مجھے اور کیا دکھائی دیئے جب فیض بھائی نے مجھ سے کہا ہے دوستوں کے لیے کوئی شیر سنانا تو اس وقت مجھے میرے استاد محترم کا مصرہ یاد آ رہا تھا کہ ایک شیر دوستوں کے لیے بھی غزل میں تھا ایک شیر دوستوں کے لیے بھی غزل میں تھا اچھا ہوا جو ذہن سے مصرہ نکل گیا اچھا ہوا جو ذہن سے مصرہ چار مصرے بھائی لازر کہتا ہوں بتاؤں کیا کہ مجھے اور کیا دکھائی دیئے بتاؤں کیا کہ مجھے اور کیا دکھائی دیئے سیجر صاحب بتاؤں کیا کہ مجھے اور کیا دکھائی دیئے وہ لوگ صرف مجھے پارسہ دکھائی دیئے وہ بھرم کا پردہ میری آنکھ سے ہٹا جزدم بتاؤں کیا کہ مجھے اور کیا دکھائی دیئے وہ لوگ صرف مجھے پارسہ دکھائی دیئے بھرم کا پردہ میری آنکھ سے ہٹا جسدم میرے عزیز بڑے بے وفا دکھائی دیئے میرے عزیز بڑے بے وفا دکھائی دیئے میرے عزیز بہت شکریہ محترم میرے عزیز بڑے بے وفا دکھائی دیئے نئیم آفتاف صاحب کا حکم ہے چار مصرے بھی حاضر کر دیتا ہوں کہ اب تلق تھی ادھر ادھر دنیا اب تلق تھی ادھر ادھر دنیا اب تلق تھی ادھر ادھر دنیا میری نظروں سے بے خبر دنیا اس نے آنکھوں میں دھول جھوکی تو اب تلق تھی ادھر ادھر دنیا میری نظروں سے بے خبر دنیا اس نے آنکھوں میں دھول جھوکی تو صاف آنے لگی نظر دنیا اس نے آنکھوں میں دھول جوکی تو صاف آنے لگی نظر دنیا بہت شکریہ چار مصرے اور حاضر کرتا ہوں صاف آنے لگی نظر دنیا پرخطر چار مصر اور حاضر کر کے اجازت چاہوں گا یہ کمیٹی کے ایک ممبر کی حکم تھا ایک طرح سے ضروری ہے پڑھو جابدوئی پڑھو جے جے پرخطر عشق کی راہوں سے نہ ڈر جانا تھا پرخطر عشق کی راہوں سے نہ ڈر جانا تھا ایک جنو دل میں لیے حد سے گزر جانا تھا ایک جنو دل میں لیے حد سے گزر جانا تھا ہوش مندی نے جدھر جانے سے روکا تم کو سر فرازی تھی اسی سمت ادھر جانا تھا سبح ہوتے ہی اتر جاتا ہے حرمائے کا خمار تیرا نشا بھی میں عشق اتر جانا تھا تیرا نشا بھی میں عشق اتر جانا تھا بہت بہت شکریہ دے